اسلام علیکم میں ہوں مہرین جاوید ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ مہرین جاوید میں آج کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں بہت ہی جٹ پٹر فٹا فٹ طریقے سے بننے والی پرانز کڑائی تاہی سٹارٹ کرتے ہیں پرانز کڑائی بنانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں آدھا کلو جنگلی ہیں چھیل کے صاف کرنے کے بعد ہی آدھا کلو پرانز ہیں بہت زیادہ بڑے پرانز نہیں لیے میڈیم سائز کے پرانز ہی یوز کر رہی ہوں ساتھ ہی میں یوز کر رہی ہوں پانچ ٹرمائٹر جنکو میں بلینڈ کروں گی چھے ساتھ ہری مرچیں نمک ہے اب تیس کے اکارڈنگ ون ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی بر سپون لال مرچ پسی ہوئی ہے ون ٹی بر سپون لال مرچ کھٹی ہوئی ہے آدھا چمچ بلیک پیپر پاورڈر ہے ون ٹی بر سپون سوخا دنیا پاورڈر ہے کسوری میتھی سعمال کروں گی ون ٹی بر سپون اور زیرہ ہے آدھا جا کے چمچ لیکن پسا ہوا بھونا نہیں ہے سادھا زیرہ ہے ٹو ٹی بر سپون بھر کے لیسندر کا پیسٹ ہے آدھا پاو دہی ہے پھیٹاوا اور آدھا کپ تیل ایک کڑھائی میں آئل گرم کر رہی ہوں ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل لے لیے کڑھائی میں آئل زیادہ جاتا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف کجی پرانز پرانز ڈالنے کا وقت میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹی بر سپون جنجر گالک پیسٹ اب میں اسے بس ایک منٹ تک فرائے کروں گی زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ونہا یہ اکڑ جائیں گے اور ان کا مویسٹر بھی ختم ہو جائے گا جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ تھوڑے سے بائیٹیش ہو جائیں گے تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹوماٹر پانچ ٹوماٹر لیے ہیں جن کو بلینڈ کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ٹوماٹر کو پکنے دیتے ہیں جب تک اس کا کچھاپن ختم ہو جائے میں تیز آنچ پہ ہی اس کڑھائی کو بنا رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز گلانے والی نہیں ہے پرانز اور سی فوڈ بہت ہی چلدی بن جاتے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک 1 ٹی بل سپون لال میٹس کوٹی ہوئی 1 ٹی بل سپون لال میٹس پیسی ہوئی 1 ٹی سپون کالی میٹس پاورڈر 1 ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر آدھ چائے کا زیرہ کٹا ہوا 1 ٹی سپون حلدی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں ٹوماٹر کا پانی ہوش کرنا ہے اب میں نے چورا تھوڑا سا کم کر دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ببلز بن رہا ہے اور یہ چھینٹے اڑا رہا ہے تو میں نے چورا تھوڑا سا کم کر دیا ہے اس کو خوب بھوننا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹی بل سپون کسوری میتھی کسوری میتھی ڈائریک نہیں ڈال رہی ہوں پھر اس کو ہاتھ پہ اچھی طرح سے مسل کے پھر شامل کرنا ہے اس کو بہت بڑے بڑے اس کے پتے نظر آئیں گے اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ کرش کر لیں کسوری میتھی بھی ڈال دی ہے اس کو دوبارہ سے پھرائے کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردست خوشکو آ رہی ہے کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر رہی ہوں مسالان نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی آدھا کب پھینٹا ہوا دہی ہے دہی تھوڑا سا کھٹا ہونا چاہیے اگر آپ کو پاس کھٹا دہی نہیں ہے تو آپ آدھا لیمو بھی شامل کر دیجئے گا یہ کھٹے دہی سے ہی کڑائی میں ٹیسٹ آئے گا اب میں ڈال رہی ہوں ساتھ چھے سے ساتھ ہری مرچیں دہی کا پانی بھی خوش کر رہی ہوں اچھی طرح سے کڑائی کو دوبارہ سے بھون لیے اس کڑائی تیار ہے لیجئے منٹو میں تیار ہو گئی ہے ہماری پانس کڑائی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی آپ بنائی گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقا